وَعَلَيْتُ يَبِينَ التَّهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ اسْمَئِينَ مَنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِتِّينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحَلُ الْمُقْدَةً مِنْ لِسَانِهُ رَبِّ شَرْحْ لِي عَمْرِي وَحَلُ الْمُنْتَجَبِينَ دعا ہے خروردگارِ عالم بانی آنے واجد اس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس دربار اسی وقار سے کوئی خالی نامر نہ جائے امام حسین سرکار اصداروں کی افاظت فرمائیں ماں و مہنویٹسیوں کے پر میں سلامت رہیں رادرام تجمع چھاہبن کے دوستوں قرائیوں وزرگوں کی انوکرین آل محمد کے دربار میں قبوش ہوں ہمارے بڑے پیارے دوست سرکارِ محسن فرزاہ ادریزہ شرید بیمار ہی دعا کرو کہ مالیوں کو شکار کریں فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخیوش ہیں ان کے ہاتھوں کا واسطہ علم سے کوئی خالی واپس کریں میرے اللہ اس رات کو صدقہ ہم بنے گاروں کو ہمارے پردے وادے وارس کی زیادہ سلوار سارے پر محمد بسم اللہ انشاءاللہ بشرف زندگی ستاریس اٹھائیس سٹمبر کی ترمینی شب عزیز غلام جعفر رضا کے زیرے تمام قصرِ بطول اللہ غور میں شبہ داری کے مولاکہ بہت سارے نام بزاکرین کتاب کریں گے میری حاضرین مولا آپ کو سلامت رکھیں ایک خمسہ بیس سے چوبیس اگست ہے غالبا یہی لاہور میں ہو رہا ہے محمد مسجد حالی روڈ کل برگ میں جس میں عقیدے کے حوالے سے آپ کو بہت خصوص میں جسے سننے کو بلے گی سلکار اللہ محمد باز سے ساتھ کہاں فرمائیں گے سلوات سارے پر روڈے اللہ محمد باز سے سارے پر روڈے بڑی میرے صدا جیو صدا سکھی رہو صدا آباد رہو دو چار قطع ایک ٹکڑا نظم کا اگر اس کے گنجائش بنی وقت ہوا آپ نے ماحول بنایا تھا میرے بڑے پیارے سے بھائی نے مجھے انیس دورہ کہا میں آپ سے بھی معافی چاہوں گا ان سے بھی معافی چاہوں گا بس انیس ایک ہی تھے جو گذر گئے انیس سرکار کے بعد کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے وہ انیس کہلائیں یہ آپ کی محبت ہے بارن وہ بادشاہ لوگ تھے میں دھیروں مرتبہ پہلے کہت چکا ہوں میں آپ کے سخن ہوں خدا سخن یہ اتنا اتنا بڑا فرق ہے ہم میں اور سرکاری انیس میں دوسری بات میں آج پہلی بار میمر پہ کر لاؤں سرکاری انیس میں اور ہم میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے ہم نے پڑا ہے کتابوں میں دیکھا ہے پھر لکھا ہے ہم نے کتابوں میں پڑا ہے پھر لکھا ہے انیس بادشاہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں پھر کہیں جا کے لکھا ہے انیس بادشاہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر کہیں جا کے لکھا ہے انہیں دکھایا گیا ہے اور پھر ان سے لکھوایا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کم از کم جتنا میرے علم میں ہے جتنا نیس سرکار کو میں نے بڑا ہے چار پانچ موضوعات تو ایسے ہیں جن پہ سرکار علیس کا کلم رکا ہے سرکار علیس نے بادشاہ ہوسین کے دربار میں گزارش کی ہے اس سے آگے نہیں سمجھا رہی کیا ہوا ہوگا پھر انیس بادشاہ کو کربلا بولایا گیا ہے اور جس منظر پہ انیس بادشاہ نے کہا ہے نہیں سمجھا رہی وہ منظر دکھایا ہے آجی چھوٹی گال کے نہیں نا ناراض نہ ہو نا میں تو آگے تو بھی چھوٹا بندہ تو یہ انیس بادشاہ بہت بڑے بندے تھے میں نے بھی ناکیا کرو کسے نے بھی ناکیا کرو جیدے ترگہ نے ساٹھے تو ہزار بنا بہتر لوگ تھے سرکار یعنیس سرکار یعنیس کم از جلال بی آلالہ مکامہ باوا سرکار مسکرک بی شہید آلالہ مکامہ یہ بڑے بڑے دوب تھے بس ہمیں تو لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ لوگوں کو ان لوگوں کی عادت پڑھ گئی جب پیاسے کے پاس دودھ نہ ملے تو وہ پانی پہ گزارہ کر لیتا تو دودھ رہا نہیں اس لیے لوگوں پہ گزارہ کر لیتا اور اس سلوات سارے ملکہ چار مصرے آپ نے پڑے ہیں حسن کے پیغمبر پہ تو اگر اجازت دو تو میں بھی اسی پہ شروع کر دوں تھوڑا جو میرے نال ساتھ دیا جھے گال محوکی کرنا کہا شبیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے بولونا یا زہین بندے بیٹھے ہیں جب نرادو رہن دیو واقعی دے بولو شبیر مصطفیٰ سے ہیں مرمانی مرسل شبیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے اکبر انہی حسین ساراپوں کا زہین ہے آہ آہ سکیتان رانگلہ سکیتان رانگلہ شبیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے شبیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے اکبر انہی حسین ساراپوں کا زہین ہے اکبر کے نوکروں کا نوکرمن کے منت کرنا ہوں جو تھا مصراد آئے نہ ہو شپیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے اکبر انہی حسین شرابوں کا ذہن ہے اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین آئے دری آئے دری جی جی میں نوکر جی میں نوکر تو آڈیاں تو آوانے تسی بزرگ جندے رہو ایڈا سونا دربار سجائے جے پاکان دا شپیر مصطفیٰ سے ہیں اکبر حسین سے شپیر مصطفیٰ سے ہیں سرور حسین سے اکبر انہی حسین سرابوں کا ذہن ہے اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر اچھا خالق نے اپنے آپ سے بنائے ہیں یہ چودہ یہ جو پریشان ہو گیا جو میں میں پتہ نہیں کی پر چڑے ہیں میں کہا خالق نے اپنے آپ سے بنائے ہیں یہ چودہ اور چودہ کا جمل سغیر ہے پانچ یعنی چار جمع ایک برابر ہے پانچ پھیلاؤ تو چودہ سمیٹھو تو پانچ پھیلاؤ تو چودہ سمیٹھو تو پانچ پھیلاؤ تو چودہ سمیٹھو تو پانچ اچھا جب اس نے یہ پانچ کھل کی ہے نا تو ان میں سے جسے سب سے پہلے بنایا اسے محبت سے بنایا اس لئے محبوب کہا محبت سے بنایا اس لئے محبوب کہا دوسرے کو اپنی بلندی کے لئے بنایا اس لئے علی کہا تیسرے نور کو اپنی بلندی کے لئے بنایا اس لئے علی کہا تیسرے نور کو مخلوق کے بچاؤ کے لئے بنایا اس لئے فاطمہ کا بنایا ٹھیک ہے چوتھے اور پانچ میں نور کو اپنے حسن کی تقسیم کے لئے بنایا اس لئے حسن ہے حسن جب تصنیع میں آ جائے تو حسنین بن جاتا ہے بہانہ بات بڑی تھی حسن جب تصنیع میں آ جائے دار کا تصنیع ہے دارین حسن کا تصنیع ہے حسنین کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہہ مشرق این پڑھنا میں حسن کے سارے ذاویوں کو حسین میں ڈھونتا ہوں شوکر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین تسی جیو تسی جیو تسی جیو سارے حلالی جی میں نو کر تسی جیو سکی تو نوستہ رکھا صدا باگر میں حسن کے سارے ذاویوں کو کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہہ مشرق این پڑھنا میں حسن کے سارے ذاویوں کو حسین میں ڈھونتا ہوں شوکر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین ٹھیک تقسیم کی اللہ نے اب آپ اسے اللہ کی مرضی کہیں یا مرضی والے کی مرضی کہیں یہ پھر لہتا بہتا ہے کہ اللہ کی مرضی والا کون ہے اس میں علشتیں نہیں ہیں میں درہا تھوڑا سا کامل مادمی ہوں شاید آپ کو سمجھانا سکوں آپ اسے اللہ کی مرضی کہیں آپ اسے حسین بادشاہ کا مزاج کہیں ٹھیک ہے یا آپ اسے سرکارِ نسال اکمہ آپ کا مزاج کہیں اللہ نے پانچ نور بنائی ایک ہی وقت میں اللہ بھی محمد کا عاشق ہو گیا اور حسین بھی محمد کا عاشق ایک وقت میں محمد نامی نور کے دو عاشق ہو گئے ایک عاشق اللہ ایک عاشق ہو جائے دونوں اپنی اپنی جگہ تھی اکتا دونوں اپنی اپنی جگہ پر بیوی سال دونوں اپنی جگہ پر باکھ مال دونوں اپنی جگہ پر لا زوال دونوں اپنی جگہ پر لا شریک سچ مجھ مجھے کسی بدرگ نے غصر سے دیکھا ہوتا میں نراض نہ ہوتا ایک جوان نے مجھے یوں دیکھا ہے لا شریک کہنے پہ حسین اپنی جگہ پر لا شریک ہے اللہ اپنی جگہ پر لا شریک ہے وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے یہ مخلوق ہونے میں لا شریک ہے بھبرانے والی بات نہیں ہے فرشان ہونے والی بات نہیں ہے شاباس ہائے مری تو اسی ایک علمہ سنن سنو کرتے ہو تو مولادی قسم میں سوادی ہو اور بن جائے وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے یہ مخلوق ہونے میں لا شریک ہے وہاں اس جیسا کوئی نہیں وہاں اس جیسا کوئی نہیں یہاں اس جیسا کوئی نہیں وہاں وہ اکیلا وہاں وہ بہنیاز یہاں یہ بہنیاز اس جیسا بھی کوئی نہیں دونوں ایک اوسرے بھی عاشق دونوں ایک اوسرے کے شائر دونوں ایک اوسرے کے ذاکر دونوں ایک اوسرے کے محب دونوں ایک اوسرے کی وجہ سے دونوں ایک اوسرے کے لیے دونوں ایک اوسرے کی وجہ سے دونوں ایک اوسرے کے لیے دونوں میں چھوٹا سہی اوسر گئے اس نے اسے وجود دیا ہے اس نے اسے ضرور دیا ہے مہلا جملہ ہے جس پہ اس بھرے پنڈال میں سے ایک بندہ بھی رہ گیا تو مجھے دکھ ہوگا اس سے آسان بات اس موضوع پہ مجھے آتی نہیں اس نے اسے بنایا ہے اس نے اسے بچایا ہے میں پڑھنا کیے بعد حیصلہ ہوئے گا یہ تو میں اینہ دی بہت پڑھی جانا ہوں جو اینہ پڑھے ہیں میں وہ پڑھی جانا ہوں ہاں ہاں جائیں جائیں سنے بات اس نے اسے بنایا ہے اس نے اسے بچایا ہے ایک ہی وقت میں دو عاشق پیدا ہو گئے محمد نامی نور کے گالوں کی تھی نہیں ہوں دی بھئی اس دربار دی گا سنے بابا جی میں اتاہ کر کے نہیں آیا اس عزیز نے روائی پڑھی ہے اتنے کال شروع ہو گئی ہے پڑھنا میں کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو سا پریشان نہیں ہونا جیڑے بندے میرے بات پڑھنے جدوں آئے گا میں چھڑ دیں گا تو سا پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے اس نے اسے بنایا ہے اس نے اسے بچایا ہے دو عاشق ہو گئے محمد نور کے اللہ اور حسین اچھا قانون عشق یہ ہے کہ جس سے عشق ہو اس جیسا پرداشت نہیں ہوتا نا 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 میں ایک آل جلدی کر گیا توجہ تھوڑی ہوئی یہ میں اچھا قانون عشق یہ ہے محبت کا قانون یہ ہے عشق کا قانون یہ ہے کہ جس سے عشق ہو فاجی سمجھو کرنی تھی جس سے عشق ہو جائے اس جیسا برداشت نہیں ہوتا جس سے محبت ہو جائے سب خیر ہیں نا جس جیسا اس جیسا برداشت نہیں ہوتا فار ایگزمپل کسی کو مجھ سے عشق ہے عشق کوئی بریشاہ نہیں ہے یہ علیہ دبات ہے ہم نے اس کے معنی برے لیئے ہوئے ورنہ عشق اسی بریشاہ کا نام نہیں ہے جس سے مجھ سے عشق ہے میری کلائی پہ یہ گھڑی ہے اس جیسی گھڑی بھی وہ کسی اور کلائی پہ برداشت نہیں کرنا یہ ہے خانون عشق ایک دن حسین نامی عاشق نے دیکھا کہ اللہ نامی عاشق نے محمد جیسا ایک اور بنا دیا میں پریشان تھے نہیں کرنیتا ایک دن حسین نامی عاشق نے دیکھا کہ اللہ نامی عاشق نے میں تمہیں رکھوں سے سمجھ رہا ہوں ہاں اجداد نہیں لفدی طرح میں نہیں پڑیا ہوں تھے نراض نہیں ایک دن حسین نامی عاشق نے دیکھا کہ اللہ نامی عاشق نے محمد جیسا ایک اور بنانا شروع کر دیا بنا دیا آنکھیں ویسی چہرہ ویسا اٹھنا ویسا بیٹھنا ویسا چلنا ویسا سونا ویسا جاگنا ویسا ترک گیا عاشق اس نے کہا مالک تو عاشق ہے کہاں کہا کمال عاشق ہے جس عاشق ہو اس جیسا برداشت نہیں ہوتا تو نے خود بنا دیا اور چونکہ پہلا بھی تو نے ہی بنایا تھا اس کی دوسرا بھی پہلے جیسا ہے یا جڑے بندے گل سمجھ گئے ہو جا میرے بانی در چونکہ پہلا بھی تو نے ہی بنایا تھا دوسرا بھی منوان وہی ہے بلکل ہو بہو وہی ہے جیسا پہلا تھا یہ عاشق کے خلاف ہے کانون عاشق یہ ہے جس سے عاشق کو بابا جی گل سمجھا جائے دعا کرے آجے جس سے عاشق ہو اس جیسا برداشت نہیں ہوتا یہاں تُو نے بلکل ایسا بنا دیا کیوں کہا حسین تمہیں نیجے جانا کہا ہاں کہا مجھے اوپر رہنا کہا ہاں کہا تو محمد کے بغیر رہ لوگے کہا نہیں کہا میں محمد کے بغیر رہ لوں گا کہا نہیں چھوٹا نعرہ نہیں یا میں نعرہ ہی نہ لاؤں تھک گئے ہوتے میں بس کر رہا ہوں میرے بات کنے پڑھنا اچھا وہ کب جب آئیں تو مجھے بتائیے ٹھیک تاکہ میں ان کا وقت نہ لوں آگے چلے ٹھیک سلوات پڑھو سارے میں کیوں جی میں پریشان تو نہیں کرتا ایک میرے بات رہا کرے گا تو سیجی ہو تو آج یہ دعا مانے ساری امام حسین بادشاہ تو انبستہ رکھا اسے صحیح دن یہ دعا مانے رسک جو کی ہو گئے ہیں نہیں تو سنوہ آپ پتہ ایسے کی اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں مجھے دیکھو مجھے دیکھو میری بات زیان ہو جائے بہت پیار تھا نانا سے حسین کو بات یہاں سے شروع ہوئی ہے پڑھنا مجھے کچھ اور ہے بات کیونکہ یہ کر گئے اس لئے یہی سے شروع ہو گیا ہمیں سوچیں سمجھیں بڑا مشکل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچ کے تیہ کر کے پڑھوں ورنہ جو میرے باتشاہ میمبر میں جاتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نانے کی قبر پیانا نانا کے لئے رونا روتے روتے آنکھ لگئی باتشاہ حسین کی روتے روتے آنکھ لگئی نانا میں آپ کے لئے بہت اداعت رہتا ہوں زیارت ہو گئی نانا کی خواب ہی میں ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا تو ساں میربانی کرنی ہے تو ساں جوانہ ضرور میربانی کرنی ہے بزرگ من دعا دندے رہنے تو ساں میرے نال بولنا ہے سوڑا جائیں ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا مالک میرے بھائی کی نوکری اپنے دربان میں بول فرمائے ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا روح نے بدن سے لوہ نے تحریر سے کہا روح نے بدن سے لوہ نے تحریر سے کہا دینِ خدا نے دین کی تقدیر سے کہا خواب میں محمد حسین سے فرما رہے ہیں کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں میں آ رہا ہوں پھر علیہ عمر کی شکل آہ صدا جیوں حجی اللہ حبالہ حجی اللہ حبالہ اداسیاں میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں خواب ہی میں ہاتھ باندھ گئے نانا میں آپ کی اداس ہوں آپ فرما رہے ہیں میں اکبر کی شکل میں آ رہا ہوں فرمایا اپنے ہی گھر میں نقش پیمبر کو دیکھنا شواک میری بات زیادہ نہ ہو جائے اپنے ہی گھر میں نقش پیمبر کو دیکھنا اس متشاناس نور کے پیکر کو دیکھنا جب دل کرے کہ ہے رخ سرور کو دیکھنا نانا کی جان تو ملی اکبر مہربانی تسی جیب ہو مہربانی سلامت رہے ہیں سدہ سکھی رہو سدہ آباد رہو نانا کی جان ملکے نانا کی جان اردو سننے والوں کے لئے مزاہ اس میں نانا کی جان تم ملی اکبر کو دیکھنا میں ہوں نبی وہ عشق نبوت میں درک ہے اتنے بڑے پنڈال میں اتنے بڑے بڑبے میں اتنے سورج استعمامے حسین بادشاہ کی قسم میں پوش آمد کرنے والا لانتی ہے چونے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ہاتھ باندھ رہا ہوں فرق کے ساتھ کافیہ سمجھنا ہے ارک کے ساتھ فرق آرہا ہے فرق کا استعمال دیکھنا ہے فرماتے ہیں میں ہوں نبی وہ عشق نبوت میں درک ہے اکبر میں اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے میں ہوں نبی وہ عشق نبوت میں کرتے ہیں اکبر میں اور مجھ میں یہی ایک فرق ہے بات مجھے کچھ اور کرنی تھی کہ بھائی کی طرف سے بالکل ادھر میرا رہوارے سفن مڑ گیا بات ہی موری کرلوں جی جازت سے پھر آگے بات کرتے ہیں باتشاہ اکبر تشریف لائے دس شعبان ویالی سجری حسین بن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر میں باتشاہ تشریف لائے بات آئیمہ پہ رک نہیں گئی اس گھر میں یہ سارے افراد معصوم ہیں صرف بارہ معصوم نہیں بارہ امام ہیں ابباس معصوم ہیں شہدادہ اکبر معصوم ہیں سرکار کاسم معصوم ہیں شہدادہ علی اسغر معصوم ہیں سیدہ زینب معصوم ہیں اور یاد رکھنا قانون ہے شیعہ مذہب معصوم کا جنازہ معصوم پڑھتا ہے مدائن چلا گئے علی سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لئے جس گھر کے باہر کھڑے ہونے والا دربان معصوم ہے اس نے اندر رہا ہے ہو سکے تمہارا لگاؤ دل نہیں مانتا دل نہیں مانتا تو خیریہ دل تُسی جیو معصوم کا جنازہ معصوم پڑھتا ہے اس گھر کے یہ دونوں نوکر معصوم ہیں سلمان کا پڑھانے مدائن چلے گئے اب اس کی ملکہ کو پڑھانے چلے گئے جس گھر کی فضہ معصومہ ہے اس گھر میں علی کی بیٹی پر بہت سوئی ہے کیا جہالہ دامیل گفتگو ہے کیا آمکانہ بہت پا جی کیا آمکانہ بہت کہ علی کی بیٹی معصومہ ہے کہ نہیں نقل کفر کفر نباشت خاکم بدہن اس گھر کا سلمان معصوم ہے ہاں اور وسیح نبی کا ہاں ہاں سلمان ایک نبی کا وسیح ہے اپنے زمانے میں عیسیٰ کی وسائت سلمان کو ملی ہے یہ لادہ موضوع ہے کبی لاہور میں کوئی ایک مئلے صرف سرکار سلمان پہ رکھو پھر اس نوکن کو بھلاو پھر آپ سے بحث ہوگی کہیں میں آگے نہ نکل جاؤں آپ پیچھے نہ رہ جائیں اکبر بادشاہ تشیف لائے طبیعت میں بوجھل تو نہیں ہوگی میرے جنگل شیعت پہ بڑی مشکل سے وہ دور آیا ہے مرشد جب شیعوں کو یہ اجازت ملی ہے کہ وہ کھل کے عقیدہ بڑھ سکے شیعت تقیہ سے گزر کے یہاں تک پہنچ گئی ہاں تقیہ مذہب میں شیعہ مذہب میں اس عمل کا نام ہے جس کے انخار پہ ایمان کا خطرہ ہو اور اظہار پہ جان کا خطرہ اور بلکل یہی وجہ ہے کہ ان ادوار میں علیہ و علیہ اللہ نہیں پڑھا گیا اس لیے کہ اظہار پہ جان کا خطرہ اور اب ہمارا جینہ ہلاک ہوئے جی فلان دور میں نہیں پڑھا گیا فلان دور میں نہیں پڑھا گیا فلان دور میں نہیں پڑھا گیا جب ان ادوار میں علیہ نہیں پڑھا گیا تو آج پڑھنے کی ادلوت ہے پہلے اعلان میں محمد نے جعبت ذلہ شیرہ میں کہتا قولو لا علیہ اللہ فتف لہون بس لا علیہ اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے چھوڑو علیہ کو پھر محمد رسول اللہ بھی چھوڑ دو علیہ علیہ اللہ تو فات کی بات ہے محمد کہا رہا ہے بس لا علیہ اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے پھر محمد رسول اللہ پڑھنے کیا یہ میرا آج کا موضوع نہیں پھر کبھی بات ہوگی اس موضوع پہ فلحال جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی طبیعت تقسیم نہ ہو گئی تو میرا دل بڑا ہے جو ماحول بنا ہوا ہے جس طرح میرے یہ جوان میرا ساتھ دے رہے ہیں جس طرح جوان بول رہے ہیں بزرگ تو بولے ہی کرتے ہیں جس طرح میں میرے جوان میرا ساتھ دے رہے ہیں میرا دل کہہ رہا ہے یہ چار مصر اگر میں پڑھوں گا یہاں جنت محسوس ہوگی لوگوں کو اگر آپ کو بات سمجھا گی حسین بادشاہ کا اکبر تشریف لے آئے سخی اکبر تشریف لے آئے نبی چل کے آگئے دربار رسول میں انبیاء چل کے آگئے دربار رسول پہ روز ہے رسول پہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ دنیا میں پھر آئے ہیں آئے ہیں انبیاء چل کے آگئے بتاجی روز ہے رسول پہ یا رسول اللہ سنا ہے تُسی جیو یا رسول اللہ سنا ہے آپ دنیا میں پھر آئے ہیں فرمائے ہاں ان کا پھر مربانی کریں ہم آپ کے بچپن کی زیارت کریں ہم آپ کے بچپن کی زیارت کریں اب بھئیہ آپ نے بہت سوال مجھے آپ بتائیے کیا ہوگی وہ منزل جب میرے کاروان محمد کافلہ انبیاء کا دروازہ حسین کا زیارت اکبر کی آہ 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 میرے کاروان محمد کافلہ انبیاء کا دروازہ حسین کا زیارت اکبر کی اب چونکہ عادت تھی محمد کو وہ دستک دیے بغیر اس گھر میں نہیں جاتے آہ 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 بڑی بات دستک دی محمد نے تو دروازہ کھولا حسین جب دستک دینے والا محمد ہو تو کھول نہیں حسین کو بانتا آہ 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 حسین نے دروازہ کھولا تو حسین بادشاہ کی آگوش میں اکبر دروازہ کھول کے بیٹھ گئے اب انبیاء آ رہے ہیں آدم عیسیٰ موسیٰ ابراہیم اسماعیل بادشاہ حسین کی آگوش میں ہیں بادشاہ اکبر منگوش سے اشارہ کیا کائنات کے حسول نے فرمائے وہ دیکھو اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے آہ شاید یہ لفظ پدر ہو میں نے پدر بڑھا ہے اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے نینو کی گفتگو ہے شروع نورِ این سے نین ہندی میں آنکھوں کہتے ہیں نین عربی میں آنکھوں کہتے ہیں آہ دونوں آپ کو سمجھنے چاہئے ہیں اکبر پدر کی گود میں ٹھیک ہو گیا میں توڑیو دوھر پہ پڑھنا اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے نینو کی گفتگو ہے شروع نورِ این سے بلا تشبیح اکبر ہے حسین بادشاہ کی آگوش میں محمد فرمائے انبیاء کو آؤ دیکھو اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے نینوں کی گفتگو ہے شروع نورِ این سے آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے دیکھو حسین موج سے ہے میں رہوں سے آئے 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 دری تُسے صدا سکھی رہو جی میں ناکران بابا میں ناکران بابا تُسے صدا جیو صدا جیو اکبر میں ناکران اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے نینوں کی گفتگو ہے شروع نورِ این سے آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے دیکھو حسین موج سے ہے میں ہوں حسین سے اب دیکھنا ہو جس نے بھی پچپن رسول کا وہ آ جا کے دیکھ لے پوتا بطول کا وہ آ جا کے دیکھ لے پوتا بطول کا حالت کیا ہے انبیاء کو اذن ملا اکبر کے دیدار کا پھر بارگاہ حسن میں منظر اجب کھلے دیکھیں آپ پھر کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں میری میخل میں بارگاہ حسن پہ تو مجھے آپ کی طرف سے دعا ہونی شاہیی تھی نا پھر بارگاہ حسن میں منظر اجب کھلے شیعان پنجتن کی پکا کے سبب کھلے اکبر کے لوگ سے باب تجلی کے جب کھلے میں ساختہ یہ کہہ کے زلائخہ کے لب کھلے اکبر کو دیکھا یوسف کو دیکھا اکبر کو دیکھا یوسف کو دیکھا بے ساختہ یہ کہہ کے زلائخہ کے لب کھلے یوسف کا حسن میری نظر کا مقین ہے اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے جیو جو ہنالیو جیو ہنالیو بلکہ ملوحہ 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 آپ صدی 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 اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے نینوں کی گفتگو ہے شروع نورین سے آواز آ رہی ہے محمد کی ذہن سے دیکھو حسین مجھ سے ہے اب دیکھنا ہو جس نے کی بچپن رسول کا وہ آ جا کے دیکھ لے پوتا بطول کا پھر بارگاہ حسن میں منظر جب کھلے شیعہ نے پنجدن کی بکا کے سبب پھلے اکبر کروں سے باپ تجلی دی جب کھلے بے ساختہ یہ کہہ کے زلائخہ کے لب کھلے یوسف کا حسن میری نظر کا مقین ہے اس کے شباب سے تو یہ بچپن ہے جتنی قلم سلوات پڑھ سکو ضرور پڑھ میں بے ارادہ پڑھتا چلا گیا بانیان سے کیوں وہ وعدہ تو اب میں پورا نہ کر سکوں گا تیس منٹ ہو گئی میری نوکری پانچ دس منٹ اور وعدہ یہی تھا میں سرکار وفا کا خطبہ سناؤں گا مگر اب بقت نہیں رہا پڑھنے والے مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے موجود ہیں کم از کم پانچ چھ زاکر میں جانتا ہوں میرے بعد آپ سے گفتگو کرنے کے لئے موجود ہیں آج کی یہ میلس منصوب ہے اس شہزادی سے اس ملکہ سے جو کائنات میں اکیلی مستور ہے اکیلی ماں ہے جس کے بیٹوں کو بطول نے اپنا بیٹا کہا شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ آپ کو کچھ اندازہ ہے اس لفظ کے معنی کیا ہے بیٹوں کی ماں ام کیتے عربی میں ماں کو بنین بیٹوں کی جمع ہے چونکہ ام اضاف ہے بنین اس کی جریحالت ہے اس لئے وہ بنین ہے ورنہ بنون ہوتا ہے مرکب اضافی ہے اضاف علیہ ہے اضاف علیہ ہونے کی ویسے مجرور ہونے کی ویسے بنین ہے ورنہ بنون ہوتا یہ گرامر کی بات ہے اسے نہیں چھیڑتے ام البنین بیٹوں کی ماں میں بہت زیادہ فضیل پڑ گئے آپ نے اسے کہا میری مدد کرنا میں لاہور شہر میں زندگی میں پہلی بار اس شہزادی پہ دو تین باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو نطف نہیں آئے گا اگر آپ نے بات سنی نہ تو پھر اس موضوع پہندہ بات ہو نہیں سکے گی میرا بڑا دل ہے ایسے موضوعات پہ مجالس ہوں تاکہ یہ جو چھپے ہوئے گوشے ہیں فضائل کے یہ بھی کسی نہ کسی نوکر کے ذریعہ آپ تک پہنچ جائیں بیٹوں کی ماں ٹھیک ہے کیا عرب کی تاریخ میں یہ اکیلی ماں ہے جس کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے تاریخ کو اگر نظر یمیک سے دیکھا جائے تو سنی علماء نے چودہ بیٹے مانے ہیں علی کے شیعہ علماء نے کچھ نے سولہ اور کچھ نے اٹھارہ مانے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے چار بیٹے علی بادشاہ کے وہ ہیں جن کی یہ ماں ہیں مرشد میری گال سمجھ گئی چار بیٹے علی بادشاہ کے وہ ہیں جن کی یہ ماں ہیں ٹھیک ہے اور بیٹوں کی ماں ہونے کے لیے علی کو بیٹوں کی ماں کی ضرورت نہیں تھی بیٹوں کا باپ کہلانے کے لیے علی کو بیٹوں کی ماں کی ضرورت نہیں تھی یہ اتنا مشکل جملہ تھا جسے ماں سوائے اس پہر آئے کہ میں کسی طرح بھی کہہ نہیں سکتا تھا چلو آپ کو ایک اور لفظ سے سمجھاتا ہوں اولاد علی میں سے ایک شہزادہ ایسا بھی ہے جسے لوگ ہنفیہ کے نام سے جانتے ہیں یاد اکھنا اس شہزادہ کا نام ہنفیہ نہیں ہے ہنفیہ اس کی ماں کا نام اس شہزادہ کا نام ہے محمد بن ہنفیہ میں کہا لیے دیوں کی تھی نہیں کی تھی جب کوئی صاحب اٹھ گئے اس شہزادہ کا نام ہے محمد بن ہنفیہ جسے آپ بینے پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہے محمد بن ہنفیہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہنفیہ کا بیٹا عباس بن علی عباس علی کا بیٹا حسن بن علی حسن علی کا بیٹا حسین بن علی حسین علی کا بیٹا لیکن محمد ہنفیہ کا بیٹا وہ ماں کے نام سے جانا جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ہنفیہ ہیں ممبر میں بھی ہنفیہ ہی کہا جاتا ہے اس سرکار کا نام ہنفیہ نہیں اس سرکار کا نام محمد نہیں آخر ماں کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے یہ شہزادہ وجہ جب سارے بیٹے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک بیٹا ماں کے نام سے کیوں جانے جاتا ہے یہ وہ شہدادی ہیں یہ وہ مالکن ہیں یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے ایک دن شکوا کیا بادشاہ امیر سے یا علی آپ کے گھر سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے بے اولاد آئے اور اولاد لے گئے میں تین سال سے آپ کے گھر میں ہوں اور میری آغوش خالی ہے یا علی اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں اولاد لے جاتے ہیں میں اس گھر میں رہتے ہوئے اولاد نہیں ہیں میری لوگ گوت خالی ہے علی نے انگلی کی طرف فشاہ کر کے فرمایا دیکھ کہاں خالی ہے بیٹا نہیں تیری گھوڈا ہے مرشد خرید وہاں میں بڑھیا تو ہاں میں میری بانٹی خرید کہاں خالی یہ دیکھ یہ دیکھ تیری گھوڈ میں بیٹا نہیں بیٹا تھا کیونکہ ماں نے باپ سے مانگا تھا اس لئے وہ ماں کے نام سے معروف ہو گیا محمد بن حنفیہ کہل آیا محمد بن علی کی وجہ ٹھیک ہے نا تو خدا نہ خواستہ جسے انگلی کا اشارہ کر کے باپ بن جانا ہے اسے ان ساری چیزوں کی احتیاج نہیں ہے یہ شادی یہ عقد یہ بیعہ یہ نکاح یہ سارے کے سارے معاملات تم تک دین پہنچانے کے لئے ٹھیک ہے یہ عقد دین میں آتا ہے شادی دین کا حصہ ہے ان نکاح و نسفل ایمان نکاح مرد کا آدھا ایمان ہے شوہر کا وجود بیوی کا آدھا ایمان ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ دین میں آتا ہے اور یہ چودہ دین سے پہلے کے لوگ ہیں یہ چودہ دین سے پہلے کے لوگ ہیں ہم میں اور چودہ میں فرق یہ ہی ہے ہم جس پہ عمل کرتے ہیں اس پہ شریعت کہتے ہیں شریعت جس پہ عمل کرتی ہے انہیں آدھے مہنے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے ان کا اڑنا بچھونا دین ہے ان کا چلنا پھرنا دین ہے جب انہوں نے کھڑے کھڑے اللہ کے ذکر کر دیا قیام بن گیا دکر کرتے کرتے ذرا سے چھپ گئے ربو کہل آیا جھکتے جھکتے سو گئے سجدہ کہل آیا سوتے سوتے بیٹھ گئے تشاوت بن گیا جس دن کچھ کھانے پہ دل نہیں آیا روضہ بن گیا جس دن کچھ بانٹ دیا زکاة کہلائی جس دن اپنے ہی گھر کے ساتھ چکر لگا لیئے حج کہل آیا آپ نہیں سمجھ رہے گئے آئے دری جس دن اپنے ہی گھر کے ساتھ چکر لگا لیئے حج کہل آیا شریعت ان کے اٹھنے بیٹھنے کا نام دی دین ان سے پہلے نہیں یہ دین سے پہلے یہ جو کچھ کرتے گئے ہیں جو کچھ کہتے گئے ہیں اسی کا نام دی یہ ان کی ضروریات میں سے نہیں تھا لیکن آپ کی ضروریات میں سے تھا مسئلہ آپ تک دین پہنچانا تھا اور دین آل محمد کے عمل کا نام دی یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کیا آپ کے لیے کیا یہ دی اوکی گلت ہے نہیں میں کی تی یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کیا آپ کے لیے کیا ہے بلکل ایسی جیسے مشکل کو مشیبت کو بیماری کو آل محمد نے اپنے اوپر وارد ہونے کی اجازت دی ہے ہاں ہاں شپاک میدانِ محشر تک میرے کہا رہے نا اجازت تو دی ہے مشکل کو کہ ہمارے پاس آجا ازن دیا ہے بیماری کو کہ ہمارے گھر تک آجا اپنے لیے نہیں تمہارے لیے اچھا ایک شیعہ ڈھونڈ کے لے آؤ چاہے وہ نجف کا پڑا ہوا ہو چاہے وہ پاکستانی ہو اس کے سر پر قرآن رکھے اس سے پوچھو کیا محمد نہیں جانتے تھے کہ خیبر میں علی کی ضرورت پڑے گی اٹھاؤ سیرت العمیر المومنین اور پھینکو دریان میں مفتی جعفر مرہوم علی اللہ مقامون لکھا سیرت عمیر المومنین میں کہ محمد و خیبر میں دو پریشانیاں تھی پہلی پریشانی یہ کہ نبی درد شکیقہ مقتلع سے عادے سر قدر تھا اور دوسری پریشانی یہ کہ اس جنگ میں علی ساتھ نہیں آئے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ پہلی پریشانی کی وجہ دوسری پریشانی تھی محمد کو یہ سوچ سوچ کے محمد کو یہ سوچ سوچ کے دردے سر ہو گیا تھا علی آیا نہیں بنے گا کیا کیا محمد نہیں جانتے تھے کہ علی کے ضرورت پڑے گی چھپو گئے اس سارے نہیں جانتے تھے جب جانتے تھے پھر کچھ چھوڑ آئے تھے صرف اس لیے چھوڑ کے آئے کہ میں علی کو لے کے نہ جاؤں خیبر میں مشکل بن جائے پھر میں اپنے ماننے والوں کو بتا سکوں کہ جب مشکل پڑے تو پھر مشکل مشاکہ ہوں بولو میرسا بولو میرسا بولو انہوں سے سمجھائے مشکل بنے اور میں اپنے ماننے والوں کو سمجھاؤں کہ مشکل میں کسے بلاتے ہیں بیماریاں حسنین کے لیے نہیں ہیں آنے دیئے بیماری آل محمد نے حسنین نے اپنے گھر میں اپنے اوپر وارد ہونے دی اور پھر منت کے روزے رکھے لیے تاکہ تمہیں بتایا جائے جب بخار ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیسے کرنے مشکلات کو عوارزات کو پریشانیوں کو اپنے اوپر وارد کیا ہے آل محمد نے پھر میں کہیں سے کہیں نکل گیا بیتوں کی ماں کہلاتی ہے یہ بیوی چار بیٹے ہیں اس کے اس کے علاوہ پوری تاریخ میں کوئی ایسی عورت نہیں اس کے چار بیٹے ہیں کیوں بھئی جعفر بھائی آپ فرمائیے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میری محفل میں آپ علماء گر لوگ بیٹھے ہیں میں تاریخ عرب میں ایسی ایسی مستورات کے نام جانتا ہوں جن کے سولہ سولہ بیٹے ہیں ٹھیک زمانہ جہالہ کے ایک بڑی مشہور جائلہ جس کے کس بیٹے ہیں ٹھیک ہے تو آخر کیا ہو گیا یہ صرف چار بیٹوں کی ماں ہیں اور آج تک بیٹوں کی ماں ہیں بھائی چودہ سال پہلے تو یہ چار بیٹے اس کے تھے چلو اس کی کنیت ام المنین بنتی نام تو اس کا بھی فاطمہ ہے چلو اس کی کنیت ام المنین بنتی ہے سینس میں آتا ہے بھائی اس کے چار بیٹے ہیں تو باقی بھی ماں ہیں جن کے بیس بیس بیٹے ہیں کچھ کچھ بیٹے ہیں سولہ سولہ بیٹے ہیں پھر یہ آج تک ام المنین کیوں ہیں اس طرح حسنین کو دی اپنے دامن کی ہوا اس طرح حسنین کو دی کوئی بھی نہ بولے میں پڑھوں گا اس طرح حسنین کو دی اپنے دامن کی ہوا روح زہزی میں وفا اس کو قرآن کہتی رہی اس کے بیٹے دیکھ کے جہاں شبیر کو یوں جی اٹھے آج تک دنیا اسے بیٹوں کی مانگیں باقی ماہیں بھی ہیں مگر ان کے بیٹے مر گئے بیٹے مر گئے تو ماں بھی مر گئی اس کے بیٹے دیکھ جہاں شبیر کو یوں جی اٹھے آج تک دنیا اسے بیٹوں کی ماہ کہتی رہی اور اسی کے لادلے کو پنج تن کی آس کہتے ہیں اسی کے لادلے کو میں پنتالی میں تو بات داخلہ بندہ میرا مجرم ہو گا جنہیں میری گل ذا کی تھی اسی کے لادلے کو پنج تن کی آس کہتے ہیں اور اسی کے لال کو کرار کا آکاس کہتے ہیں نہ جانے کتنی مخدومہ ہے معصومہ ہے وہ بیٹی کہ جس کی تربیت کو ہم صحیح آپ کو پنج تستفالی comptیان ویٹی بنیوورہ ڈری میں زیادہ تو نہیں پڑھ گیا میں نظر نہیں شیلڈا ان کی وجہ سے اگر وہ آگئے ہیں تو مجھے بتاؤ نا جانے کیسی مخدومہ ہے معصومہ ہے وہ بیٹی کہ جس کی تربیت کو ہم سخی ابباس کتنی زیزت ہوگی وہ مستور جس کے بیٹے کو بطول نے اپنا بیٹا کہنا گوارا کیا درہا اس کو ڈیپلی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا مقام ہوگا اس ماں کا جس کے بیٹے کو حسین کی ماں اپنا بیٹا کہہ رہا ہے اور آپ کو انداغہ ہے دنیا کی کوئی بھی عورت سب کچھ تقسیم کر سکتی ہے ماں سیوائے شفقت کے مادری شفقت ہے اس کی تقسیم دنیا کی کسی عورت کو گوارا ہے آپ کو انداغہ ہے شاباش شاباش اپنا بیٹا اور بہن کا بیٹا لڑ پڑے بہت پیاری ہو بہن لڑائی ہو جاتی کہ تیرے پتر نے میرے پتر نو کیوں مارے ہیں ہو جاتی ہے نا بھائی کے بیٹے سے لڑائی ہو جائے بیٹے کی بھائی سے لڑائی ہو جاتی رشتے ختم ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھی ہوئی ہے مگر دو مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جب عورت کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہے پہلی مجبوری اپنی گود آبادی نہ ہو خدا نہ خواستہ گود میں بیٹا ہوئی نہ بچی ہوئی نہ اللہ نہ کرے گود خالی ہو تھک ہار کے عورت کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے دوسری بڑی وجہ اپنی اولاد تو ہو مگر نالائک ہو لائک نہ ہو اچھی نہ ہو لاہوروالو مجھے دکھ لگا ہے میرے اس جملے کو تم نے ضائع کر دیا ہے حسین کی قصد ہے بابا جی مجھے دکھ لگا ہے کہ میں نے جملہ پڑھا ہی کیوں ہے اولاد کو ہو اچھی نہ ہو تھک ہار کے کسی کے لائک بیٹے کو اپنا بیٹا کہتی ہے اوہ زمانے والو سوچو تو سیوم ملمنین کیا ہوگی جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رئیس کا بیٹا میرا بولو جنہیں سمجھ آ رہی من مونگی جنہیں کبھا ہمیں موضوع پڑھنا ہوں وہ بولے میں سا یا سارے بولو یہ ضرورت ہے مارے کی میں نہ کروں ہر ماتنی جس ماں کے حسنین جیسے بیٹے تھے وہ کہتی رہی ابباس میرا بیٹا ہے تم کبھی غور کرو نا تو اس اللہ کی کائنات میں ظاہرا دو رشتے پتول سے بڑے ہیں وہ بھی ظاہرا علی اور محمد میں ظاہرا کہہ رہا ہوں یہ ظاہرا دو رشتے ایسے ہیں آپ نہ چھیڑیں مجھے تو آپ ٹھیک رہیں گے ورنہ لہور ولی نراض ہو جائیں گے ظاہرا کہہ رہا ہوں ورنہ آؤ اگر میری عسکری مولا نے یہ جملہ نہ کہا مجھے قطر کر دینا بیت الحزن کے دروازے پہ میں سر رکھ دوں گا کٹ کے لے جاؤ مولوی پڑھ ہی نہ علی کے فضائل مولوی پڑھ ہی نہ اس گھر کے فضائل تو میں کہا کروں میری عسکری مولا نے فرمایا نَحْنُو حُجَّتُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَالْفَاتِمَةُ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا فرمایا ہم تیرہ لوگوں پہ اللہ کی حجت ہیں فاطمہ ہم تیرہ پہ اللہ کی حجت ہیں جاؤ فیصلہ کروا جاؤ فیصلہ کروا کیا کہا ہے کیا کہا ہے محصول ہم تیرہ مخلوق پہ اللہ کی حجت ہیں بطول ہم تیرہ پہ اللہ کی حجت ہیں ہم تیرہ میں سے کوئی علی سے روٹی لے اگر ان تیرہ میں سے ہم میں سے کوئی ان تیرہ میں سے کسی روٹی لے کوئی گلا تو نہیں نا ہم اگر علی سے رزق لیں حسن سے رزق لیں حسین سے رزق لیں ناجائز تو نہیں تو پھر اگر علی اس سے رزق لیتا دکھائی دے دے میں چیرے دیکھنا ہوں میں بڑھ رہا ہوں میری اکیس سال کی نوکری ہو گئی یہ دنیا کو جس کے فیض نے عالی بنا دیا ہوتا تھا فیض یا وہ بنت رسول سے آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق وہ آکر بدل آئے 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 اب تیری جزگی ہوئے اب تھی جیو عالی آئے سخیتون بستے باچھا دنیا کو جس کے فیض نے عالی بنا دیا ہوتا تھا فیضی آپ بنت رسول سے آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کا لیتا تھا اپنا رزق بوا کر یار 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 جس کا حسن بیٹا تھا جس کا حسین بیٹا تھا وہ کہتی رہی ام المنین کا بیٹا میرا بیٹا ٹھیک ہے اور یہ واحد عقد ہے علی بادشاہ کا میں نے عقد کی حقائق آپ کو پہلے سمجھائے ہیں کہ شریعت میں عقد کی حیثیت کیا ہے فقہ میں عقد کیوں ضروری ہے اور آل محمد نے یہ عقد کیوں فرمائے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے ٹھیک ہے واحد عقد ہے علی کا جس میں سرکاری اکیل سے مشور علی آہے اب ظاہر جس سے علی مشور علی وہ اکیل ہی ہوتا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں یہ مشوروں کی احتیاج میں نہیں ہے آل محمد خطنی احمد سمجھنا کہ کوئی بات خدا نہ خواستہ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس لئے علی نے اکیل سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں نانا علی یہ سمجھانا جا رہے تھے ہمارے گھر میں جو امام نہیں اس کی حیثیت یہ ہے کہ اسے امام مشورے کرتا ہے علی یہ سمجھانا جا رہے تھے ہمارے گھر میں جس کے پاس ظاہری منصب نہیں امامت کا اس سے امام مشورہ کرتا ہے تو ہم کیا ہوں گے بہت ظاہر ہے جب اس گھر کے غیرے امام سے امام مشورہ کرتا ہے تو پھر امام کو اللہ کا مشیرت ہونا چاہیے اتنا تو ہونا چاہیے مشورہ لیا کہا حکمن دھونڈو مجھے ایک ایسے بیٹی کی ضرورت ہے جو میری طرح ہو فرمائے عقیل تم تو جانتے ہو بطول کا ایک بیٹا رسول کی طرح ہے اور عقیل میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی زمانے کا رسول کسی زمانے کی علی سے خالی نہ ہو یار بولو اکھا موضوع ہے اکھا موضوع ہے بولو کہتا ہے میں پڑا ہوں کسی زمانے کا محمد کسی زمانے کی علی سے مورا نہ ہو کسی زمانے کا محمد کسی زمانے کی علی سے خالی نہ ہو حسین اپنے زمانے کا محمد ہے مجھے اس کے لیے ایک علی چاہیے مجھے اس کے لیے ایک علی چاہیے خیال لکھنا علی کی ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے چلو مہربانی ہو خیال لکھنا علی کی ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے میری ماں کا نام بھی فاطمہ ہے اور تم نے کبھی غور کیا ہے پنجتن میں سے اکیلا نام ہے فاطمہ جو نیا نہیں ہے اب میں کیا پڑھوں اور کیا رکھوں میں کیا کروں جو کچھ ہے اس لیے میں سنو یار اور اس کو دعا کرو محمد نیا نام ہے تاریخ عرب میں محمد نیا نام ہے تاریخ عرب میں علی نیا نام ہے تاریخ عرب میں حسن نیا نام ہے تاریخ عرب میں حسین نیا نام ہے فاطمہ نیا نام نہیں ہے علی کی ماں کا نام ہے فاطمہ فاطمہ بن تیہ ست فاطمہ نیا نام ہے کبھی تم نے سوچا یہ کیوں ابھی ان بندوں سے پوچھو پھر کون پڑھا ہے باوری آرشہ پڑھے اچھا اچھا باوری پڑھ دے بہن پھر کون پڑھ دا ہے شوقت رضا شوقت اچھا اچھا اپنا پائی شوقت پڑھ دا پہ پھر کون پڑھ دا پہ علامہ کیل غربی صاحب پڑھ دے پہنے کیل غربی صاحب یاروں کون نے انڈیا تو آئی نے چونک کے بندے نمہ نعبیت بندے چونک دے لیں نیا نام ہے یہ کون ہے محمد نیا نام تھا لوگوں نے چونک نہ تھا حلی نیا نام تھا حسن حسین نئے نام تھے لوگوں نے چونک نہ تھا خیرت الہیہ نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ کوئی فاطمہ کے نام پہ چونک پہ مدوجہ ہو جائے تھوڑے بنیاماز سمجھ آئیے تھوڑے ہی بولے چلے تو آڈی مہربانی تو آڈی بڑی مہربانی تو آڈی بڑی مہربانی میرے واسطے دعا ضرور کرنی ٹھیک ہے مجھے ایک بیٹا چاہیے جو علی ہو ٹھیک ہے حسین کالی تیری بڑی مہربانی تو آڈا بہت شکریہ میں دیا دیستو پڑھتا بھی بندہ کو آئے گا تو میں جھٹا گا مطلب تسیل سمجھو پہ پڑی جاندہ بورت نہیں ہو رہا تسیل آہا دری کس کو پڑھنا مانا ہے آپ فرمایے میں کہ مجھے پڑھنا آئیے تو سیل آئیے آپ یہاں تو آئیے میں آپ سے بہت معذرت تھا ہوں جی مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے بعد آپ کو پڑھنا ہے بہت معذرت خانوں شرمندہ ہوں سلوات پڑھئیے ملکے مولانا صاحب میرے بعد کیا اس میں گرامی سرکار کا ڈاکٹر سفراد ڈاکٹر سفراد صاحب میں اس سے پہلے زیارت نہیں کر سکا ان کی اس لئے میں آپ سے بھی معذرت خانوں ان سے بھی معذرت خانوں میرے بعد انشاءاللہ آپ کو اپنے خطاب سے نوازے گے بس میں بالکل ختم کرتا ہوں گستو یہ تو آپ کے معذرت بھی بات ٹھیک ہے سلوات سارے پڑھیں فماکیل میں ایک ایسا کرنا چاہتا ہوں جہاں مجھے ایک ایسے بیٹی کی ضرورت ہے جو میرے خشین کا علی بن جاہاں ٹھیک ہے قبیلہ بنی قلاب کا انتخاب کیا سرکاری اکیل میں علم الانساب کے ماہر تھے سرکاری اکیل میری بات سمجھ میں آنی ہے نصبوں کے علم کے ماہر تھے کیونکہ علی سے وابستگی کے لئے نصب کا علم ضروری ہے علی سے وابستگی کے لئے یہ علم ضروری ہے اس علم کے ماہر تھے سرکاری اکیل ٹھیک ہے خزام لکھا ہے بہت سارے علماء نے میرے اسے اختلاف ہے میں اسے خزام مانتا ہوں خیہ پہ جو زبر ہے میں اسے نہیں مانتا یہ جو نقطہ ہے خیہ کا میں اسے نہیں مانتا یہاں جو نام ہے پی بی کے والد گرامی کا وہ خزام لکھا دیکھ سارے لوگوں نے دیکھ سارے ہزام لکھا جو کچھ میں نے علماء سے پوچھا مجھے ہے ملا ہے خیلی ملا ٹھیک ہے سرکار کے بابا کا نام ہے سرکارِ حزام اپنے قبیلے کے سردار ہیں ان کے پاس چلے گئے سرکاری اکیل اور جا کے فرمایا کہ آپ کے گھر علی آنا چاہتے ہیں آپ کے گھر علی آنا چاہتے ہیں علی آنا چاہتے ہیں آپ کے گھر آپ کی بچی کی خاص کاری کے لئے طلبگاری کے لئے سرکارِ حزام بہاں جو کچھ میں نے پڑا ہے کتابوں میں کھڑے نہیں رہ سکے دوڑے سیدھے بیٹی کے پاس آگئے بیٹی کے موہ چملنے شروع کر دیا سر چملنے شروع کر دیا آنکھیں چملنے شروع کر دی بیٹی نے ہاتھ مان دیئے سارے گھر کے افراد ہی کچھ ہو گئے ہو کیا گیا ہے اتنا زیادہ پیار بیٹی کو کیوں کر رہے ہیں بیٹی نے پوچھا بابا یہ اتنی عزت میری اتنی عزبت میری کبھی میرا ہاتھ چومتے ہیں کبھی میری آنکھیں چومتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ زیدہ کہ میں پہلی بار لاحور میں اچھ پڑا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کئی لوگ گھبرانے جائیں جو کچھ میں نے پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کے پاؤں پہ سر رکھ دیا جو کچھ میں اس موضوع پہ پڑھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹی کے پاؤں پہ سر رکھ دیا بیٹی نے کہا بابا یہ تعدیم کیوں فرمایا نور عصمت کا امامت کا دیا آئے گا بس نہیں ہم چھوٹا بس میں گئے ہم چھوٹا صدا سلام علیہ وسلم نور عصمت کا آپ کی ہماری بات چل رہی یہ عقیدے سے اور یہی عقیدہ آپ کو پہائیں دیں جنہاں ہم دیزار کے بلا سنائیں گے نور عصمت کا امامت کا دیا آئے گا نور عصمت کا امامت کا دیا آئے گا کیا ہوں میں اور میرے پاس یہ کیا آئے گا وجہ تازیم ہے تو کیونکہ تیری نسبت سے گھر میں بندے کے نسیری کا خدا ہے حلید میں الہی ہے حلیقی بات سیشت صبح کے ساتھ دل بولا حلیبالہ 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 بجہ تعلیم ہے تو کیونکہ تیری نسبت سے گھر میں بندے کے نسیری کا خدا آئے گا لو پھر ایک بات سنو اور اپنے اپنے ذرف کو ٹھٹولو بھی اور اپنے بیٹے کو دعا بھی کر دو آگے بڑھی ماں ماں نے قریب آکے بیٹی کے کانر پر لبرکھے اور احساس نے کہا بیٹا یہ جو بات تیرا بابا کیا رائنہ یہ بات مجھے رات حسین کی ماں بھی کہہ گی یہ بات یہ جو بات میرا بابا کہہ رہے نا یہ بات رات حسین کی ماں میرے کان میں کہہ گی اور جاکتے میں کہہ گی خواب کی بات نہیں بیٹا خواب کی بات نہیں بیٹا جاکتے میں حسین کی ماں مجھے یہی کہہ گئی کہ میں نے چھن لی آئے میں نے چھن لی آئے تیری بیٹی کو اپنے اپاس کی ماں بننے کے لیے میں نے تیری بیٹی کو اپنے اپاس کی ماں بننے کے لیے بیٹا تیرا کیا جواب ہے اکیل طرف کیا ہے ہوئے ہیں تیرا کیا جواب ہے بیٹی ماں کے قدموں پہ گری آہستہ سے کہا ہاں یہ تقدیر تو ہے مہور نالین بطول ہاں یہ تقدیر تو ہے مہور اتنا ضرور بولنا کہ میرا اگلا چھے گھنٹے کا سفر اس سرشاری میں سلا جائے کہ میں نے پہلی بار بیوی ملونین پڑا اور لاحب والوں نے حق ادا کر دیا ہاں یہ تقدیر تو ہے مہور نالین بطول اور بات زہرہ کی تو اللہ نے صدا مانی ہے وہ جسے چاہتی وفادار کی ماں کر دیتی مجھ پہ یہ بنت محمد کی مہور اللہ حسین مہدی فرماتے ہیں جب آئی ہے نا علی کے گھر اور حسنین نے آکے ماں کہا ہے کھڑی ہو گئی ہے ہاتھ بان کے دے تم نور ہو کمال ہو ابن بطول ہو آئے میں یہیں چھوڑ دوں گا تم نور ہو کمال ہو ابن بطول ہو اللہ کو تم عزیز میں تم کو عزیز ہوں اللہ کو تم عزیز میں تم کو عزیز ہوں یہ لفظ زیب دیتا ہے بنت رسول کو میں ماں نہیں ہوں میں تو تمہاری کنیز میں ماں نہیں ہوں میں ماں نہیں ہوں میں تو تمہاری کنیز مسائل وہ بندہ پڑھے گا بی بی کے جو آخر میں پڑھے گا میں صرف ایک لفظ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں یاد رکھنا کسی بھی جنگ جو کو میدان جنگ میں دو چیزوں کی شدیت ذرہت تھے میں ایک منٹ مسائل پڑھوں گا اور چھوڑ دوں گا اگر تمہیں سمجھا گیا تو جس انداز کے میرے سامین بیٹھ کے میں میرا دل کرتا ہے آنکھ سے آنسو ضرور آ جائے گا فوج نہ ہو لڑائی ہو جاتی ہے کمک نہ ملے جنگ ہو جاتی ہے اصلحہ ختم ہو جائے جنگ ہو جاتی ہے پانی بھی بازو کات نہ ملے جنگ ہو جاتی ہے کھانا بھی نہ ملے جنگ ہو جاتی ہے جنگ جو کو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک شہ کا نام ہے نظر کا نور دوسری شہ کا نام ہے کمر کا زور آنکھ سے نظر نہیں آئے گا تو جنگ جو نہیں لڑ سکے گا کمر سیدھی نہیں ہوگی تو جنگ جو نہیں لڑ سکے گا کائنات کا پہلا اور آخری جنگ جو ہے حسین جو میدان جنگ میں لڑنے آیا ہے تو اس کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں نا کنون سلامت تھا نا کمر کا زور سلامت تھا اکبر زین سے اترا حسین نے کہا دنیا بادک اللہ خواہ تیرے بعد دنیا انتھیل ہوگی تیرے بعد کچھ نظر نہیں آتا اور کلیم شاہ جی دیگر جو سادات بیٹھے ہو کھاڑک والے دیگر جتنے سادات بابا میں معاف کرنا میں ایک اکھا سنپیر جملہ کرنے لگا کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین جس نے کربالا کے جنگل میں جوان بیٹھے کے قاتلوں سے پوچھا ہے کسی کو بتائیں میرا اکبر کہاں ہوگا پتھروں کا میں دیمدار نہیں ہوں کسی نے دیکھو کسی کو خبر ہو کسی نے میرا اکبر دیکھو اکبر کی لاش پہ آیا فرمایا دنیا بادک اللہ فاہ تیرے بعد دنیا انتھیل ہوگی ابباس کی لاش پہ آیا فرمایا مجھے ایک بات آپ کو سمجھانا ہی مجھے مذہب نہیں پڑھنا مجھے نام نہیں لینا ہو انکسرت زہری اب میری کمت ٹوٹ رہی بھائی کی لاش پہ پہنچیں ابھی بابا ریاض شاہ جی آپ کو تفصیل سے سنا رہے تھے میں تو نوکروں کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا فرمایا ابباس آنکھیں کھول کمزور سی آواز میں کہا نہیں کھولتی مجبوری ہے کھولتی نہیں ایک آنکھ میں خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے اور بادشاہ میری آخری خواہش یہ ہے میری اس آنکھ سے تیر نکال اس آنکھ سے خون نکال اپنی انگلیوں سے میری آنکھیں کھول میں مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں امیر غریب کیسے تیرین دیاں دے پردسا تیرین دیاں دے پردسا میں بس دیکھنا چاہتا ہوں جب امیر غریب ہوتے ہیں تو وہ کیسے لگتے ہیں تیر بھی نکالے اس آنکھ سے خون بھی نکالا انگلیوں سے آنکھیں کھولی نگاہیں پڑی حسین کی اچھین پہ عباس کی طلب کے کہا ہائے ہو میرا غریب مولا ہائے ہو میرا بیوارس مولا ہائے ہو میرا مظلوم مولا ہائے ہو میرا بیاسہ مولا بس ختم مہینس بس آخری جملہ میری آج کیسے مہینس کا تڑپے حسین اور تڑپے کا حسین عباس بتیس ساتھ ہو گئے نوکر کہلواتے کہلواتے تیرا جی بھرہ نہیں ختم مہینس تو رو نہ رہو تیریا پریمر جی میں اسے رس پر چھوڑ رہو عباس پتیس ساتھ ہو گئے نوکر کہلواتے کرواتے تیرا دل بھرا نہیں عباس ایک بار مجھے بھیا کہہ دے میں تیرے رہو سے مولا سن سن کے تھا گیا عباس ایک بار مجھے بھیا کہہ دے چڑپا عباس اب مجھے معاف کرنا جس کی لاش اربن اربن ہو وہ چڑپا کیسے ہوگا میں نہیں پتا سکتا چڑپا عباس اور طلب کے جو جملہ کہا عباس نے میں وعدہ کرتا ہوں جملہ تمہیں سمجھا گیا تم پوری رات بھی رو لوگے چڑپا کہا مولا اگر ایسا کرنا تھا اگر مجھ سے بھائی کہلوانا تھا مجھے مدینے بتا دی تو میرا پاس یہ بھائی کہنے میں مدینے کی قادرت بھائی مولا میرا تو اپنی ماں سے باتا ہے جب تک جی ہوتا ہے مولا کر گا یہ بھائی نہیں یہ سر دلتے ہیں ماں تو کیوں نہیں کر پا سر کوئر کیا تو مارا میرا تو اپنی ماں سے باتا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اپنی ماں سے باتا ہے میرے ماں سے کہا ہوا ہے میں انہوں پر گرمہ ہوگا یہ سرداد سمجھوں گا اگر بھائی کہنا تھا مجھے مدینے کہا ہوتا میں ماں سے جانبے رہتا آخری جملہ خدم ہو گئے پہلی بار عباس کے ساتھ جلال میں بولے ہیں حسین فرماتے عباس ٹھیک ہے میرا اکبر مارا گیا لیکن کیا تُو سمجھتا ہے میں واقعی غریب ہوگیا عباس میں تجھے تیری ماں سے جادہ لے دوں پھر کہے گا چرپا عباس ماں مدینے میں میں دعا کر رہا ہوں میں کربلا میں ہوں اور میں عباس میں کو غریب ہوں میں یہ بولیاں کے درمیان دے اب جو عباس نے دیکھا کیا حالت ہے کبرِ بطول ہے کبرِ بطول پہ دو بیویاں بیچ ہوئی ہیں ایک کے بال کھلے ہوئے ہیں ایک کا ہاتھ ماتے پہ ہے ایک کا ہاتھ پہلو پہ ہے ایک کا نام فاطمہ دوسری کا نام عباس تو انہوں ایک دوسرے سے کہہ رہی ہے ہم تبادلہ کرتی ہیں فاطمہ کے لئے عباس تم حسین لے لو مجھے عباس دے دو تم حسین لے لو مجھے عباس دے دو تم حسین لے لو مجھے عباس دے دو عباس کے لئے چھیکے بی بی عباس دے رہا ہوا یا کانا عباس دے رہا ہوا اب بطول کی آواز یا عباس گھبرا نہ تو میرا بیتا ہے حسین عباس عباس کا بیتا ہے کرم کر دے بطول کا بیٹا ہو کے امو الونین کے بیٹے کو اپنا بھائی گئے اب باز مہربانی کر حسین دلد رہا ہے شاید ملکی